اسلام علیکم کیسے ہیں یوٹیوب فیملی امید اچھی ہوں گے تو اگست کا مہینہ آ چکا ہے آج تین تاریخ ہو چکی ہے تو میں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں ہم بھی جھنڈا لگائیں گے فلیہ لگائیں گے وہ کہتے ہیں جھنڈے گاڑ دیو ہم نے آج جھنڈا گاڑ دینا ہے ہم لگائیں گے فلیگ اور اس سے پہلے یہ دیکھیں میں فلیگ پریس کیا اور میں جب چھت پہ گئی نہ تو کیا نظارے تھے میں تو کھو گئی میرے ہسپنڈ گھڑے ہیں بھئی میرے ساتھ ہیلپ کرو میرے ساتھ کام کرو میں نے کہا سب کچھ چھوڑیں آپ تھوڑی دل مجھے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے لینے دیکھیں کیا ضبط دست نظارے تھے کمال کے وہ ہم بھی ایسی پینٹنگ ایسا ڈیزائن نہ بنا سکے جو اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے تو خوبصورت اس نے ایک طرف بادل ایک طرف ساف آسمان اور پوری ویڈیو دیکھیں کہ اس میں زبردست نظارے میں اور اوپر سے یہ اڑتے ہوئے پرندے میرا پیجر کریں میں بھی اڑ جاؤں پرندوں کے ذات پنچھی وڑوں اوپتی کلوں مستمگن میں زبردست نظارے آپ دیکھیں گا پوری دیکھیں گا ویڈیو میرا چینل سبسکرائر بلیک شیئر زور کیا کریں کیونکہ میں آپ کو بہت زبردست نظارے دکھاتی ہوں دکھاتی تو کبھی کبھی ہوں میرا ویلوگ یا کوکنگ کبھی کبھی آتے بیچ میں مصروف ہو جاتی ہے اور طبیعت گربڑ ہو جاتی ہے تو سوری روز نہیں آسکتے کوشش کرتی ہوں کہ کروں لیکن آپ نظارے چیک کریں چھوڑیں میری باتوں کو نہ سنے آپ نظارے چیک کریں کیا زبردست نظارے ہیں وہ کیا ہے پاکستانی گانا کہ مست مگن اور یہ مست نظارے دیدار کریں تو ہم کسی ہم نے خود سے بنا لیا دیدار کریں تو کس کا کریں ایک تو ہم نے لگانا ہے فلیگ ازادی کا چودہ گست کا اور اوپر سے ایسے نظارے سونے پر زوہاگا ہو گیا کمال میکنک کمال زبردست تو تھوڑے تھوڑے پیسیس ٹوٹے اسی تانو ہاں دے جوانگے اسی کنج دا فلیگ لایا کتنی مہنہ سے لگتا ہے دیکھنے والے خوش ہو جاتے ہیں یہ بڑا کوئی سوکھا کم نہیں ہے سوکھا نہیں جی ان دا چندال گاڑنا بڑی میند کرنی پہندی پھر جا کے دوسری چندہ گاڑ دے کیا لو اسی چندہ گاڑ دیتا ہے پھر جا کے تانو تریخام اندیا نے پھر تڑیوں واہ واہ دیور اوپر سے نظارے اف تل تو میں دو منٹ چھٹیں گی تل ازان ہو رہی تھی اس لئے میں ہموش ہو گئی میں نے کہا ازان ہو لے پھر بہتے ہیں تو یہ دیکھیں جھنڈا ہم نے دنڈے پہ گاڑ دیا ہے دنڈے تے چڑھاتا ہے جھنڈا اور دنڈے ہم نے کھڑا کر دیا ہے لوہے کا پاہ نہیں سوری پانی کا پاہ تھا ہمارے پاس چھوڑے سارا کچھوڑے آپ نظارے چاہ کریں بس میری باتیں سنتے جاؤں نظارے چاہ کرتے ہیں سکائے بلو ہے سارے کلر ہے اس میں میں کہتا ہوں کمال ہے ایک تو ہم جھڑنا لگا رہے ہیں وہ مزے انجوئے کیا اور اوپر سے اللہ تعالی نے ہمیں موسم اتنا خوبصورت دیا کہ کیا بتاؤں میں آپ کو بڑی خوبصورت ہے جی زندگی ازادی سے دیئے اپنے حدود میں رہ کے جائیں اور یہ دیکھیں پائپ لگایا پھر اس کو مضبوطی سے بھی لگانا ہوتا ہے تار لگائی ہم نے یہ والی آپ کو دکھاتی ہیں یہ موٹی والی دار لائیں اس سے آپ پائپ کو اچھی طرح باندے تاکہ ہوا آندھی نیری کچھ بھی موسم ہو سکتا ہے ابھی تو بڑے زبردست ٹھنڈے ٹھنڈے نظارے تھے ہوا چل رہی تھی لیگ اوڑا تھا پائپ کو مضبوطی سے باندے کے بعد ہم آگے کیلوں کی طرف کیل ٹھوک دیں وہ کہتے ہیں ترے سیچ گل ٹھوک دینا کیل ٹھوک ہے جس سے لائٹے لگائیں لائٹے لگا کے پھر سوچ کو کور کرنا تھا بارش ہو تو سوچ میں پانی نہ جائے کرنٹ نہ آجائے اور ہماری لائٹے چودہ گز تک چلتی رہے اور اس کے بعد جو بورڈ ہے جسے ہم نے سوچ لگایا ہے جہاں سے ان کو کرنٹ دینا ہے میں نے ان کو کرنٹ لگیا اس کو بھی اچھی طرح شوپرد میں بند کر کے ٹیپ لگا کے اور تار کو بھی کور کر کے ایک جنگہ پہ ٹکا کے تو پھر جا کے کیتے تو اسی چندہ گار ساکتے ہو سمجھ لگی ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اور یہ دیکھیں بجلی نے چمکنا شروع کر دی ہے یہ دیکھیں وہ کہہ رہی آہ آہ میں چمک رہی ہاں آجو ممیتہ نے لائٹا بھاری میں بھی خوش ہو رہی ہوں وہ بھی مزے لے رہی ہمارے طرح خوش ہو بجلی چمک چمک کے اس نے کہا سونے پہ سواقع کروں بادلوں کے پیچھے سے چپ چپ کے چمک رہی سامنے نظر نہیں آرہی اللہ نہ کرے کسی کو نظر آرہ اللہ اللہ سب کو اپنی زمان بھی رکھے تو اب ہی جنگہ لگائیں ہماری کوشش ہوتی ہے ہم 31 جلائی کی رات کو جھنڈا لگا دے تاکہ صبح ہمارے چت پہ ہماری گھر کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آئے تو یہ دیکھیں جھنڈا لہراتا ہے چودہ اگست مبارک زبردست ہوئے نا مست مگن اور مست نظار ایک تو مغرب کے ٹائم ہم نے نظارے کیے دیکھیں زبردست اور اوپر سے یہ گرین گرین لائٹیں اس طرح ہم نے جنڈیاں نہیں لگانی اڑ جاتی ہیں نیچے گر جاتی ہیں گناہ ہوتا ہے پھر کوئی اپھاتا بھی نہیں ہے اور عام سے لائٹیں لگائیں کوشش میری پوری ہے کہ میں جنڈیاں بھی لاؤں فکر نہ کرو میں کوشش کران گی لیکن لائٹوں کا یہ ہے کہ لائٹیں بھی چمکیں گی گرین گرین سبز و شاد داب ہمارا پاکستان عباد رہے آمین میرا چینل سبسکرائب لائک شیئر زور کیا کرے اور میرے بچپن کی ایک خوبصورت سیک گولڈن سے بھی گولڈن قیمتی سے بھی کھینی ہیرے جو ہے راست قیمتی یہ یاد ہے یہ دست کا نوٹ ہے جو میری باجی نے مجھے میری دسویں سالگرہ پر بنا کے دیا تو اس وقت نوٹوں کی رشتوں کی بڑی قدر ہوتی تھی آج کل تو کوئی کسی نہ پوچھتا نہیں کوئی تو کون ہے تو یہ میرے پاس تیس سال سے یہ نوٹ میں نے سنبھالا ہوا ہے مانچ کان پانچ نوٹ چوڑ کے دس دس کے نوٹیں اس کو پھول بنا کے باجی نے مجھے گفت گیا تھا ان وقتوں میں یہ والا نوٹ جو تھا نا اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی تھی ان وقتوں میں یہ دس روپے بھی ہزار کے سے بھی زیادہ برابر ہوتے تھے کیونکہ برکت تھی پیسوں میں چیزوں میں ہر چیز میں تو دس روپے کا بڑا کچھ ہم خرید لیتے تھے آپ سوچیں کہ ہمارے بچ میں ہمیں پانچ آنے دس آنے پانچ پیسہ وہ سکے ہوتے تھے سلور کے جو ہمیں ملتے تھے پوکٹ منی جس کو کہتے ہیں تو اس کی بڑی قیمت قدر ہوتی تھی تم سے میں نے سمالاو ہے اور یادیں ہوتی ہیں نہ وہ وقت رہتے ہیں نہ وہ ہم رہتے ہیں نہ وہ دینے والے رہتے ہیں رشتے بدل جاتے ہیں زندگی بدل جاتی ہے تو بس ہر ٹائم آپ خوش رہیں دل کو خوش رکھیں ٹینچن نہ لیں اور میرا چینل سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیا کریں اتاکہ آپ بھی خوش رہیں اور اچھی چھی ویڈیوز دیکھتے رہیں سنتے رہیں تب تک لیے اللہ حافظ اس دعا میں یادر کیے گا جشنہ دادی مبارک جو دا گا سی مبارک پاکستان زندہ بات